تو دوستو آج کے ہمارے اس مووی کا نام ہے ہنٹرڈ بلڈی ایکرز یہ مووی 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی انسان اپنے بزنس کے فائدے کے لیے کتنا گھنونا کام کر سکتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے تو چینل کو سبسٹ کر کے ضرور جانا اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے دو بھائیوں سے ریگ اور لینڈ سے وہ دونوں انسان کی ہڈیو اور کھون سے پیڑ پودوں کے فٹی لازر بنایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی سبزیاں بہت اچھی ہوتی تھی جس سے ان کو مارکٹ میں بہت اچھے پیسے ملا کرتے تھے ریگ جب اپنے کسٹمر چارلی کو ان کا فٹی لازر ڈیلیور کرنا جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوئی وین دکھتی ہے جس کا ڈرائیور مر چکا تھا اپنے بھائی کے سامنے اچھا بننے کے لیے ریگ اس ڈیڈ بوڈی کو فٹی لازر کیلئے اپنی گاڑی منڈال لیتا ہے اور دور کو بند کرتے سامنے اس ڈیڈ بوڈی کی اونگلیاں کٹ جاتی ہے وہ ان اونگلیاں کو گاڑی منڈال کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے اور دوسرے طرف ہم ایک لڑکی سوفی اور ویس کو دیکھتے ہیں جو کیے میک آؤٹ کر رہے تھے وہ لوگ پانی ڈھونے آئے تھے اور کار کے پال جاتے سامنے ان کو وہاں پر ایک جگہ پر چھے قبر دکتی ہے ویس سبھی لوگ ایکسیڈنٹ پر مارے گئے تھے لیکن ان کی بوڈی کبھی بھی نہیں ملی تھی ویس ان مرے ہوئی لوگوں کا مزاگ بنا رہا تھا اور نینسی نام کی ایک بوڑی عورت آتی ہے اور کبر پر فو چڑھاتی ہے تب سوفی ویس کی طرف سے معافی مانگ کر وہاں سے کار کے طرف آتی ہے کار میں سوفی کا بوئی فرینڈ جیمز تھا اور سوفی یہاں پر جیمز کو دھوکہ دے رہی تھی جیمز تو اس ٹرپ پر سوفی کو پروپوس کرنے والا تھا اور اس کی کار ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ سبھی پیدل ہی فیسٹیول جانے کا تے کرتے ہیں تب بھی وہاں سے نینسی کی کار گزرتی ہے لیکن مرہوی لوگوں کا مزاگ ریک کو سوفی پسند آ گئی تھی تو وہ ان کو لفٹ دینے کے لئے راضی ہو جاتا ہے لیکن پہلے وہ اس ٹرپ پوڈی کو چھپا دیتا ہے سبھی کو ماں پر بدبو آ رہی تھی تو وہ ان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ بدبو مرہوی جانور کی ہے ویس اور جیمز ٹرک کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور سوفی ریک کے ساتھ آگے بٹھتی ہے راستے میں بات کرتے کرتے سوفی اور ریک بہت اچھے دوخت بن گئے تھے دون اپنے سکریٹس بھی ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے اور ٹرک کے پیچھے ویس ڈرگ لہ رہا تھا تب ہی وہ دونوں ایک ڈیٹ بوڈی کے ہاتھ نوٹیس کرتے ہیں اور دونوں ڈر کے گاڑی کو رکنے کے لئے چلا رہے تھے تب ریک سوفی کو گاڑی کے اندر بھی چھوڑ کر خود چیک کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن ڈور نہیں کھولتا ہے اور سوفی کو جھوڑ گولتا ہے کہ بوئیس پیچھے انجوئ کر رہے ہیں ریک سوفی کو میزک فیسٹیول جانے سے پہلے ان کے گھر پر چلنے کو کہتا ہے اور سوفی بھی اس بات کو مان جاتی ہے اتر دوسری طرف ہم لنسے کو دیکھتے ہیں جو کی فرٹی لیزر کی ڈیلیوری کے لئے چالی سے بات کر رہا تھا ریک نے اب تک ان فرٹی لیزر کو ڈیلیوری نہیں کیا تھا اور تب ریک بھی اپنے فارم تک آ جاتا ہے گاڑی سے اتاعتے ہی سوفی کو اپنے لڑکوں کی آوازیں سنائے دیتی ہے جو کی اس ڈیٹ بوڈی کے بارے میں چلا کر باتیں کر رہے تھے سوفی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ریک اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے لینڈ سے وہاں پر آ کر ریک کو ان سب کے بارے میں پوچھتا ہے اور ریک اسے ساری باتیں بتاتا ہے تب دونوں بھائی مل کر سوفی کے ساتھ ویز اور جیمز کو اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں وہ لوگ ان کو بہت ایکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ انہیں چھوڑ دیں لیکن لینڈ سے ان کو اگنور کر دیتا ہے سوفی ریک کو فسانے کے لئے یہ کہتی ہے کہ اس کا بھائی اسے کنٹرول کر رہا ہے لیکن اسے کبھی بھی اپنے بھائی کی کنٹرول نہیں آنا چاہیے تب لینڈ سے ریک کو بھار لاکر ماننے پیٹنا لگتا ہے کیونکہ اس طرح لوگوں کو وہاں پر لانے سے وہ دونوں فس سکتے تھے ریک اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ فٹی لائزر کے لئے ڈیڈ بوڈی بھی لے گیا ہے تو وہ باقیوں کو چھوڑ دینے کو کہتا ہے لیکن لینڈ سے کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا دونوں اس ڈرائیور کی ڈیڈ بوڈی کو اس روم میں لاکر ایک گرینڈر کے اوپر لٹا دیتے ہیں اور اصل میں وہ ڈرائیور مرا نہیں تھا وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے لیکن پھر بھی لینڈ سے اسے زندہ ہی اسے گرینڈر میں ڈال کر مار ڈالتا ہے ریک بھی اسے بچا نہیں پاتا ہے لیکن پھر لینڈ سے اس ڈرائیور کی ڈیڈ بوڈی سے فٹی لائزر بنان لگتا ہے تب وہ نوٹیس کرتا ہے کہ زندہ اگنی کو گرینڈ کرنے سے فٹی لائزر اور بھی اچھا ہوتا ہے اور تب وہ ان تینوں کو بھی زندہ ہی گرینڈ کرنے والا تھا لیکن ڈرائیور پہلے صوفی کو گرینڈ کرنے سے رکتا ہے اور تب وہ دونوں جیمز کو پہلے گرینڈ کرنے والے تھے جیمز کو بھی گرینڈر کے اوپر لٹکایا جاتا ہے اور تب جیمز جو صوفی کے لئے رنگ لے کر آیا تھا وہ کھون میں گر گئی تھی اور وہ رنگ ریک اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے اسی سمیں ویس اپنی رسیہ کھل کر وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ اپنے ساتھ میں ریک کا ٹرک لے گیا تھا لینڈ سے بھی کار لے کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور کچھ دون جا کر ویس ایک فیری ٹیل ویلیج میں جا پوچھتا ہے لینڈ سے بھی وہی پر آیا تھا اور تب ویس اسے مار کر دھوش کر دیتا ہے وہ کار کی طرف بھاگتا ہے لیکن وہاں پر کیس نہیں تھی اور ڈرک کے نشہ میں ہونے کے کارن وہ ہیلسنیٹ کرنے لگتا ہے لینڈ سے اسے فیڈ سے پکڑ کر کار سے بان دیتا ہے اور اس طرف صوفی ریک کو سیڈیوس کر رہی تھی لیکن ریک سمجھ جاتا ہے کہ صوفی یہاں سے نکلنے کے لئے اسے سیڈیوس کر رہی تھی ریگ اسے گیلیت دیتا ہے وہ جیمز کو بتاتا ہے کہ صوفی کا افیر ویس کے ساتھ میں چل رہا ہے اور یہ سنکر جیمز اس پر گھسا ہوتا ہے لیکن موہ پر ٹیپ لگی ہونے کے کارن وہ کچھ بول نہیں پاتا ہے صوفی اسے وہاں پر یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اس پر اپنی من مرضے چلاتا ہے اسی لئے وہ اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی تھی پاسی میں ایک فون بھی پڑا تھا لیکن اس فون کے پاس جاتے ہی جیمز گرینڈر میں گھسنے والا تھا اور اسی لئے صوفی اس فون کو نہیں لیتی ہے ایتا دوسری طرف لینڈ سے کو ایک پولیس والا روک کر اس کے کار کو چیک کرنے لگتا ہے ویس کار سے نکل کر اس پولیس سے مدد مانگتا ہے لیکن لینڈ سے اس پولیس کو گولی مار دیتا ہے اور اس کی بھی دیڈ بوڈی کو ویس کے ساتھ میں کار کے اندر رکھ دیتا ہے اور وہ فارم کی طرف واپس آنے لگتا ہے ایڈرگ یہاں پر ریلیس کرتا ہے کہ وہ صوفی سے پیار کرتا ہے اور وہ پھر سے اسی روم میں آ کر جیمز کو خوک سے اتارتا ہے اور اس کے موں کا ٹیپ کھولتا ہے جیمز اور صوفی کو گالی دینے لگتا ہے وہ تب ہی باہر لینڈ سے کی آواز سن کر ریک باہر جاتا ہے لینڈ سے کے پمکنز کو کسی نکھ ٹوڑ دیا تھا جس وجہ سے وہ ریک پر گصہ ہوتا ہے لیکن اس بار ریک لینڈ سے سے نرائی کرتا ہے پر لینڈ سے کے آگے اس کا کوئی زور نہیں چلتا ہے اسی طوراں کار کا دور کھل جاتا ہے اور پولیس والے سے ملی گن سے ویس ان پر گولے چلاتا ہے نشے میں ہونے کی قارن اس سے ایک بھی گولیاں نشانے پر نہیں لگتی ہے اور لینڈ سے اس گن کے ساتھ میں اس کا ہاتھ ہی پورا کار دیتا ہے تب ہی وہ دونوں یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کی آنٹ نینسی ان کے گھر پر آ رہی ہے لینڈ سے ریک کو ویس کے ساتھ میں کار میں پند کر دیتا ہے اور نینسی کے کشنے پر وہ بتاتا ہے کہ ریک گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے نینسی لینڈ سے کو اس کا گصہ شانت کرنے کے سالہ دیتی ہے اور اس طرف نینسی کے ڈوک کی وجہ سے کار کا دور کھل جاتا ہے اور ریک اور ویس باہر نکلتے ہیں وہ دونوں پھر سے اس روم میں جا کر سوفی اور جیمز کو آزاد کرتے ہیں لیکن سوفی کے ساتھ میں افیر کی بات پر گصہ ہو کر جیمز ویس کو مارنے لگتا ہے کسی طرح ریک ان کو سنبھلتا ہے اور پھر ایک چاکو لے کر لینڈ سے کو مارنے چلا جاتا ہے لیکن گھر پر لینڈ سے اپنے آنٹی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہا تھا اور اس طرف وہ سب ہی کار کی کیس کا ویٹ کر رہے تھے تب ہی لینڈ سے کا ڈوک ویس کا ہاتھ لے کر جا رہا تھا اور ویس اس ڈوک کے پیچھے جاتا ہے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو ویس گھر کے اندر آ گیا تھا وہ لینڈ سے اسے دیکھے کر گولی مار دیتا ہے اور اس سمیں ریک وہ لینڈ سے کا جگڑا ہونے لگتا ہے گصے میں ریک یہ بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں مل کر لوگوں کو مار کے ان کی ڈیڈ بوڈی کے پارٹ سے فٹی لیزر بنایا کرتے ہیں انہیں سیے سن کر پولیس کے پاس جانے والی تھی تب ہی لینڈ سے اسے گولی مار کر اسے موت کا کٹ اتار دیتا ہے اور وہ ریک کو بھی گولی مارنے والا تھا لیکن ریک اس کا ہاتھ کار دیتا ہے اور چابی لے کر بھاگ جاتا ہے اس طرف جیمز اور سوفی بھی وہاں سے بھاگ رہے تھے لیکن ریک کو بچانے کے لئے سوفی واپس اکھیلے ہی فارم کی طرف جاتی ہے ادھر ریک کو لینڈ سے فیر سے پکڑ کر گرینڈر کے اوپر لٹکا دیتا ہے وہ ریک کو گرینڈ کری دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سوفی اسے شوٹ کرتی ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کر ریک لینڈ سے کوئی گرینڈر میں ڈال دیتا ہے جس سے کی لینڈ سے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ریک وی رنگ سوفی کو اوفر کرتا ہے سوفی بھی ریک کے پروپوزل کو ایکسپ کر لیتی ہے اور اس طرف جیمز مدد مانگتا ہوا روڈ کے طرف آ جاتا ہے لیکن ایک ٹرک اسے کچل کر چلا جاتا ہے اور یہ ٹرک اور کوئی نہیں بلکہ چارلی چلا رہا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پہ کتم ہوتی ہے دوستو اس مووی میں دو بھائی لینڈ سے اور ریک سبزوں کے فٹی لائزر کا کام کرتے تھے اور وہ انسان کے خون اور ہڈیوں سے فٹی لائزر بنایا کرتے تھے جیسے کہ ان کا فٹی لائزر اور اچھا بنتا ہے وہ لوگ مرے وے لوگوں یا وہ زندہ لوگوں کوئی کیڈنیپ کر کے ان کو گرینڈ کرتے تھے تاکہ اسے خال یہ فٹی لائزر بنایا جا سکے مووی کے شروعات میں ہم جن گائب ہونے والے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ اصل میں لینڈ سے اور ریک کے ہاتھوں بھی مار گئے تھے اور اسی لئے کبھی بھی ان لوگوں کی ڈیڈ بوڈیس نہیں ملی تھی تو آئے ہو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا اور میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں